اسلام علیکم ویورس اگر آپ تحجد سے متعلق پیش قیمتی باتیں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی درہاں وقت دارتا ہے جس نے سلطنت کی باق دور سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تحجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اللہ کے لئے تنہائی افتیار کرتے ہیں تو اللہ عزو جل انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے تحجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات مرمالیتا ہے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہے تھے دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب سجدہ ریز ہوئے سرکوشیوں میں ملاقات کرتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ پاکی نہیں رہتا نہ سوپ اختیار رہتا ہے نہ دل پہ محبت اپنی جوبن پہ ہوتی ہے انمول موکیوں کا ایک کاروان جب چشم محبوب سے روان ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے بول تو کیا چاہتا ہے الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا کن تحجد اللہ پاک کی لادلی عبادت ہے سوچو تحجد گزار اللہ پاک کا کتنا لادلہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشہاب پاک ہے جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو رکت نماز پڑھیں تو کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے تحجد روٹے رب کو منانے کا وقت ہے تحجد کی نماز وہ واہے نماز ہے جو موزن کی نہیں دل کی ازان پر پڑھی جاتی ہے تحجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل تحجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں تحجد پڑھا کریں کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جی ہوں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ